پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کل بہت بڑا تقریب کر رہی ہے جس میں پرائیم اسٹر خطاب کریں گے اور سنائے شہروں شہروں کریا کریا گلی گلی نکڑ نکڑ گاؤں گاؤں کے اندر بڑی بڑی سکرینز لگا کے پرائیم اسٹر عمران خان جو اپنی تین سالہ پرفارمنس کے متعلق لوگوں کو بتائیں گے اور یہ سب کچھ احتمام اتنے ہیوج لیول پس لی کیا جانا ہے کہ بادیوں نظر میں پرائیم اسٹر اس کانفیڈنٹ کے تین سال میں انہوں نے اس ملک کی تقدیر کو بدلنے میں بہت بڑا رول ادا کیا اس ملک کو پر لن جانے میں بہت بڑا رول ادا کیا اور آج بھی لاہور آئے ہوئے تھے تشریف آئے ہوئے تھے پرائیم اسٹر اور انہوں نے جو ہے وہ گفتو کیا ایڈوکیشن کانفرنس تھی لاہور میں اس میں بات کی اور ایک بہت بڑا کارنامہ میں اس سے سٹارٹ کرنا چاہوں آج کے شور باقی کارناموں پر بھی نظر ڈالیں گے کہ یہ تین سال میں اس ملک میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیا کیا تبدیلیاں لے کر آئے یا لا نہ سکے یا تبدیلیاں لاتے لاتے یوٹن لے لیا اور اپنے ہی منشور پر عمل نہ کر سکے لیکن آج ایڈوکیشن کانفرنس کے اندر انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے انگریزی زبان کو اس طرح حدب تنقید بنایا اور اس کے بعد منارے پاکستان کے دلخراج واقعے پہ بھی صدمے کا اعلان کیا کہ میں اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھو تو لگ ایسے را تھا کہ پر وہ لوگ ہی ذمہ دار ہوں گے منارے پاکستان کے واقعے کے انہوں نے یہ کہا نہیں لیکن لگ ایسے را تھا کیونکہ انگریزی کے مطلق انہوں نے جو کھل کے باتیں کی ہیں اور ذہنی غلامی کو جس طرح اسے جوڑا ہے تو اس میں بہت سے والدین آبیسلی جو پرائیوٹ سکولز کے جہاں بچے پڑھ رہے ہیں انگلیش بیڈیو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بڑی تشویش کی ایک لہر اٹھ کی ہے کہ پرائیوٹر چاہا کہہ رہے ہیں انگلیش جو ہے وہ ایک مارک لینگویج ہے اور یہ مارکٹ لینگویج سرسید احمد خان کے دور سے انڈو پاکستان میں ہے آپ ہندوستان کو دیکھ لیں وہ اپنی زبان بھی بولتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگریزی بیبیوں کو عبور ہے تو انہوں نے پوری دنیا میں آئیٹی سے لے کے آگے تک اپنے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں اسی طرح سرسید احمد خان نے اس زمانے میں جب اردو ہندی کانٹروفرسی شریف ہوئی جب انگریزوں نے اردو کو ریپلیس کر دیا فارسی کو ریپلیس کر بہا کرتی تھی اس وقت سرسید احمد خان کا موڈرن رزم ان کی لائٹنمنٹ جو آج بھی ہم جس کی داد دیتے ہیں وہ آئی اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر آپ نے انگریزی زبان نہ سیکھی تو ذہنی غلام تو آپ بنیں گے یا نہیں بنیں گے لیکن آپ ہندووں کے اور انگریزوں کے غلام ہی رہیں گے دائمی طور پہ کیونکہ انگلیش was then and still now is the market language تو آپ نے جابز لینی ہے اگر باہر لینی ہے پاکستان میں لینی ہے آپ کو انگریزی سیکھنی پڑے گی پاکستان میں کال آف فیل کا تضاد یہ ہے کہ حکومت اور پرائیم میسٹر تو یہ کہنا ہے کہ انگریزی ذہنی غلامی ہے لیکن یہاں کا سب سے بڑا اگزیم جو ہے سی ایس ایس جس کو آپ کہتے ہیں سپیریل سروس اگزیم وہ انگریزی زبان میں سب سے بہلا اس کو ختم کریں آپ اس ملک کے اندر کوئی سرکاری درخواست جس کو ہم اپلیکیشن کہتے ہیں آپ درخواست کہنا پڑے گا کہ پرائیم میسٹر بہت خلاف ہو گئے انگریزی زبان کے وہ آپ انگریزی کے علاوہ کسی اور زبان میں لکھی نہیں سکتے تو یہ جو سیاسی ڈوالیزم ہے پہلے اس کو ختم کیا جائے اس کے بعد لیکن پرائیم میسٹر نے کیا کہا درات سلنے انگریزی کے بارے میں بھی اور ملائے پاکستان کے بارے میں لارڈ میکالگ آج سے ڈیٹھ سو سال پہلے جو اس سے کہا تھا ایک کلاس بنانا چاہتے ہیں ہندوستان میں وہ ہو تو ہندوستانی لیکن وہ ہماری طرح سوچے وہ بنائے انہوں نے ایک خاص تعلیمی نظام سے ایک انگلیش پبلک سکول بوئے بنایا گیا ہے پاکستانی نہیں بنایا گیا میرے اپنے کلچر سے بھی دور کیا گیا اس تعلیم نظام نے میرے دین سے بھی دور کیا گیا ہے میں سب سے پہلے اپنا تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا چاہیے تھا ہمیں ایک سنتسائز ایک سلمس لانا چاہیے تھا تاکہ ایک قوم بنتی جب آپ کسی اور کلچر کی ذینی غلام بن جاتے ہیں تو آپ اچھے غلام بن سکتے ہیں آپ بڑا کام نہیں کر سکتے ہیں اور یہ جو ذینی غلامی تھی یہ ہمیں اس انگلیش میڈیم ایڈوکیشن نے لے کی آیا ہماری پارلمنٹ کے اندر انگریزی میں تقریر شروع ہو جاتی ہے سینٹ میں انگریزی میں تقریر اس لیے نہیں کہ وہ کیونکہ وہ ان کو اردو نہیں آتی وہ امپریس کرتے ہیں کہ میں پڑا لکھا ہوں یہ سٹیٹس سیمبل انگریزی نہیں بہونا چاہیے جس میں انگلیش زبان کو جو ہے وہ کہہ رہے کہ کم سے کم رکھا جائے اور دوسری چیزوں کو بڑھایا جائے کس لحاظ سے پاکستان جیسا ملک جس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ باہر سے آتی ہے امداد بھی باہر سے آتی ہے یہاں کی کرنسی روپے کو اتنا کوئی نہیں جانتا ہے اتنا ڈالر کو جانتا ہے ایک ایسا ملک جو فائننشلی خود مختار نہ ہو جس کا پورا لٹریچر جو ہے وہ اپنی مادری زبان اردو میں بھی تک ٹرانسور ٹرانس فار نام نہ ہوا ہو خواہ و اکنومس کے سبجیکٹس ہیں یا سائنس کے سبجیکٹس ہیں تو یہ تین سالہ پرفارمنس میں یہ سب سے بڑا طورہ امتیاز ہوگا کہ پرائم میریسٹر انگریزی ختم کرنے جا رہے ہیں جا انگریزی کو ایک سیکنڈریڈ لینگویج قرار دے رہے حالانکہ it is a market language آپ اسے اگری نہیں کریں گے اور اگر اب سٹوڈنٹس پرائم میریسٹر کی تقلید کریں تو بہت پیچھے نہیں رہ جائیں گے اس دنیا کے اندر جہاں پہ ہماری زبان کی یا کس امیتی نہیں ہے جو انگریزی کی ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ کامران بھائی کہ آپ کو مبارک ہو کہ کل تین سالہ تقریب ہو رہی ہے اور جس کا آپ نے بڑی خوبصورتی سے کہا شہروں شہروں گلیوں گلیوں بزاروں بزاروں نکڑوں نکڑوں میں بڑی بڑی سکرینیں لگیں گی اور عوام مستفید ہوگی اور اس تین سالہ پرفارمنس پہ ظاہر ہے ایک ہی میں تو کہنا چاہوں گا علی محمد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ قوم بھی سن رہی ہے کہ پرفارمنس جو بھی ہو میں کہنا چاہوں گا کہ آٹا گھی دالیں چینی بجلی گیس دوائیاں سکول فیس سکول کی فیسے یہ صرف یہ چند چیزیں لے لیں اور دوہزار اٹھارہ لے لیں اور دوہزار اکیس لے لیں کیا عام آدمی دوہزار اٹھارہ میں زیادہ کمفرٹیبل تھا کہ آج زیادہ کمفرٹیبل ہے صرف میرا ایک سوال ہے جو میں آپ کے ہام بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس قوم کے ہام بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں باقی سب جو کارکردگی ہیں جو ہم نے فتح کر لیے ہیں جو ہم نے جھنڈے لے رہا دیے ہیں جو ہم نے سارا کچھ کر دیا ہے وہ ایک سپریٹ ایشو ہے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی وزیراعظم صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں وزیراعظم صاحب دیکھیں ایک ہوتا ہے غلامی کا کلچر خدا کے لیے یار کلچر ان کا ہوتا ہے جو قومیں ترقی کرتی ہیں کلچر آپ نے بنایا کیا ہے پاکستان میں آپ نے کیا کیا ہے پاکستان میں سوئی سے جہاز تک پنکھا دوائیاں کوئی چیز آپ بتائیں آپ نے بنایا ہے موبائل آپ نے بنا لیا ہو موبائل آپ نے بنا لیا ہو کیمرہ آپ نے بنا لیا ہو کل تک فتوے لگ رہے تھے کہ کیمرہ حرام ہے کل تک انجیکشن حرام تھا ہمارے ہاں کل تک فلان چیز حرام تھی حرام آپ کیا کیا ہے کلچر ان کا ہوتا ہے جہاں آپ ایک وہ حسن نصار صاحب ایک سناتے ہوتے ہیں کہ بتی بال کے بنیرے اٹھتے رکھنیاں یہ بتی بال کے بنیرے اٹھتے رکھنیاں ہم اس وقت گانا گاتے تھے جب ایڈیسن نے ہمیں بلب نہیں دیا آپ کوئی کرتا ہے بتی بال کے ہالیاں نے تیرے لاؤنگ دا پوے لشکارہ تھی ہالیاں نے ہالے روک لے بھئی کتے گئے ہالی اور کتے گئے آپ لاؤنگ نہیں آپ موبائل پہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لاؤنگ کا لشکارہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پہ پہلی بات وزیراعظم صاحب کو یہ ہے کہ قوم کو کھڑا کریں آپ کا اپنا کلچر کلچر کیا ہوتا ہے کلچر ان کا ہوتا ہے جو قومی ہوتی ہیں جنہوں نے رول کرنا ہوتا ہے رول کر رہی ہیں چین کا کلچر ہے آپ مانے نہ مانے آپ ہر چیز میڈن چینہ میڈن جپان امریکہ جرمنی سارا کلچر ان کا وہ کھڑے ہوئے ہیں دوسری بات انگریزی سار سید احمد خان صاحب بھی جب مجھے اب لگتا ہے کہ وہ کتنی مشکل سے انہوں نے وقت گزارا ہوگا ہمارے جیسے مسلمانوں میں کہ انگریزی کا جب انہوں نے نعرہ مارا ہوگا کہ انگریزی پڑھیں اور اس وقت ان کو کیا کیا پرابلم نہیں فیس ہوئی ہوں گے قائد اعظم صاحب ہمارے انگریزی میں مکمل ان کو کسی دن ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ جلوس آ رہا ہے سارا آپ لباس دوسرا پہنو کیوں لباس پہنو میں دوسرا میں جو ہوں میں وہ ہوں اور انہوں نے وہ لباس پہنا اور اسی طرح لیڈ کیا اور کیا امران خان صاحب خود بٹی صاحب امران خان صاحب پہ تو بعد میں آتے ہیں لیکن ایک بات بتائیے جو پرائیم ایسٹر نے آج بتایا ہے کہ ایک بابو کلاس پیدا کیا انگریزیوں نے تو یہ تو آبیسلی قائد اعظم محمد علی جنہ جو ہے وہ ہمارے وہیں سے آئے ہیں اور ہمارے لئے تو وہ ایک رحمت تھے اور وہ اگر انگریزیوں کی زبان میں انگریزیوں کے دلائل کے خلاف پاکستان کی حق میں دلائل نہ دیتے میرا تو خیالی تھا یہ ملک بھی آج بنا ہوتا تو بھی یہ نہیں سمجھا ہے کہ پرائیم ایسٹر کس کس میں تنقید کر رہے ہیں کس کس کو ذہنی غلام وہ کہہ رہے ہیں اگر قائد اعظم بھی شروع کر دیں ہاں جی سرسید بھی ذہنی غلام ہے پھر پرائیم ایسٹر کے نزدی قائد اعظم بھی ذہنی غلام ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ یہ تو پھر یہی پرسیپشن اوبر کی حال ہے لہ سامنے اللہ آپ کا بھلا کرے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے خدا نہ خاستہ ہمارا قائد اعظم صاحب بھی ذہنی غلام تھے ہمارے سارے بقول پرائیم ایسٹر کی انٹرپیٹیشن گئی اور پھر دوسری بات ہے وزیر اعظم صاحب خود کہاں سے آئے ہیں وزیر اعظم صاحب نے خود کہاں سے پڑھائے وزیر اعظم صاحب کو خود کہاں مقبولیت ملی وزیر اعظم صاحب خود ہمیں کس کا کلچر یورپ کا ہر مرتبہ ہمیں دیتے ہیں یورپ دیکھو برطانیہ دیکھو امریکہ دیکھو مغرب دیکھو وہ ریزائن کر جاتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں او دے وہ فلان کر جاتے ہیں ان کے انسانیے کو ہمیں یہی باشن دیتے آ رہے تھے دیکھیں دو چیزیں ہیں وزیر اعظم صاحب پتہ نہیں کیوں مکس کر رہے ہیں ایک ہے انگریزی آپ کیا وزیر اعظم صاحب اس قابل اس تین سال میں ہمیں کر گئے ہیں کہ ہم انگریزی کو خیر بات کہہ سکیں کیا وہ آپ جو بائیڈن سے اردو میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب خود انگریزی میں کیوں گفت تقریریں کرتے ہیں دیکھیں ایک غلامی ہے ذہنی غلامی ایک سیپریٹ ایشو ہے بھٹی صاحب میں آپ کو تاہید کرتے ہیں حالانکہ جو کلچر زیادہ سٹرونگ ہے جیسے فرنچ پریزیڈنٹ ہے وہ یو این میں بھی فرنچ میں تقریر کرتا ہے چائنیز پریزیڈنٹ چائنیز اس میں کرتا ہے ایور ایرانی کلچر وہ اترا انہوں نے آپ کو ڈیویلپ کیا ہے کہ وہ ایرانی بے کرتے ہیں ہمارے پرائیمش پر وہاں جا کے تو مام انگریزی بول رہے ہوتے ہیں تو پتری ذہنی غلامی کس کس کی وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں آپ نے سار میرا میں اپنے وزیر اعظم کا ہمیشہ میں نے اور آپ نے کئی مرتبہ پروگراموں میں شروع میں ہم نے کہا کہ انہوں نے وہ چپل پہن کے جاتے ہیں شلوار کمیز پہن کے جاتے ہیں ویس کوٹ اوپر پہنی ہوتی ہے فائن مجھے خوش ہی ہوتی ہے کہ میرا وزیر اعظم چلو اس میں گیا جاتا ہے فائن اور وہ جاتے ہیں لیکن وزیر اعظم صاحب کیا آپ آج انگریزی کو رد کر کے میں رد کر کے کیا ہم یہ ملک آگے چلا پائیں گے آپ اپنا نظام پاسی سوال پوچھ لیتے ہیں انجیر علی محمد خان صاحب سے بلکہ ٹھیک ہے انجیر علی محمد خان صاحب پرائیم ایسٹر کی انگریزی کے حوالے سے یہ ذہنی غلامی کی تشبیحات ہیں اور جو انہوں نے اس زمانے سے شروع کیا جس میں سرسید بھی آئے انگریزی کے دائی بن کے قائد اعظم بھی آئے انگلیش ایجوکیشن سے نکل کے تو پرائیم ایسٹر بسکلی کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور کیوں آج کی نوجوان نسل کو ایک مارکٹ لینگویج سے الگ کر رہے ہیں جبکہ آپ کا پورا نظام سرکاری نظام انگریزی ہے سی ایس ایس سے لے کر آپ کی درخواست دینے تک سرکاری انگریزی ہے اس کو تو آپ نے ختم کیا نہیں اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے نہ پڑے انگریزی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وآلہ وسلم مبارک حالا سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نہیں سمجھے یا پتہ نہیں سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھ نہیں پارے انہوں نے نہ فارسی میں بات کی ہے ناربی میں انہوں نے آپ کو اردو میں وہ بات کی ہے جو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے سن سن تالیس سے آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں سر سید احمد خان کی یا قائد عظم محمد علی جناہ کی قائد عظم محمد علی جناہ سے زیادہ کوئی نیشنلسٹ تھائی نہیں اور انہوں ان کی بیشمار مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن جو علامہ کا ایک شیر ہے اس سے میں ابتدا کرتا ہوں ٹائم اتنا نہیں ہوتا تقریر تو کرنی سکتے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر ہم اپنے بنیاد سے جڑ کے رہیں قائد عظم محمد علی جناہ انگریزی میں بات اس لیے کرتے تھے کہ وہ وہاں کے ٹرین تھے اور وہ زمانے کے حالات ایسے تھے کہ آپ کو اس میں بات کرنی پڑتی تھی اور اس میں بات کر کے اور ایک ان کے مقابلے میں گاندی جی اور نہرو اور سارے لوگ کھٹے تھے پوری اور ہمارے شو بوئیز بھی ان کے ساتھ تھے برائے نام جو اپنے آپ کا مسلمان کہتے تھے لیکن جو اصل میں کانگریس کے ساتھ تھے جو قائد کے خلاف تھے نظریہ پاکستان کے خلاف تھے لیکن جب پاکستان بند گیا تو انگریزی بولنا جو ہے وہ آپ نے صرف انگریزی بولنی ہے ایک ذریعہ تعلیم ہے ایک منز آف کمیونکیشن ہے باعث سے فخر نہ ہو کہ میں انگریزی بولنا ہوں یہ باعث سے فخر ہے میں سوٹٹ بوٹوں یہ باعث سے خفر ہے نہیں اگر آپ نے سوٹ پہنا ہے تو آپ اس میں اچھے لگتے ہیں آپ پہنے بلکل پہنے لیکن اس وجہ سے سوٹ پہنا کہ اپنے قومی لیباس میں شرم آئے اس چیز کے امران خان خلاف ہیں اس وجہ سے انگریزی بولنا کہ مجھے اردو بولتے ہوئے شرم آتی اس کے وہ خلاف ہیں انگریزی بولنا باعث سے فخر نہ ہو ہاں ٹھیک دو تین سوالات آپ کا جواب دیجئے جو پرائم میسٹر باہر جاتے ہیں تو وہ انگریزی میں کیوں پھر بات کرتے ہیں دنیا کے جترے بڑے بڑے قابل فخر کلچر لینگویجز بولنے والے ہیڈ آف سٹیٹس ہیں وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں تو پرائم میسٹروں کو چاہیے وہاں پہ بھی انگریزی میں بات نہ کریں کیونکہ یہ تو ذہنی غلامی کو وہ انٹرلیشنلی ڈیمانسٹیڈ خود کریں اور ہمیں کہیں ذہنی غلام ہے جی انگریزی اگر آپ بول رہے ہیں ان کا کلچر یہ اڈاپٹ ہو گئے نہیں دیکھیں میں آپ پھر وہ اپنی آپ میرے سے زیادہ سمجھ دا رہے ہیں آپ سر سوال کیا آپ سے میرے ساتھ شیطانی کر رہے ہیں آپ سمجھنا نہیں چاہیے نہیں نہیں میں آپ سے صرف سوال پوچھا ہے میرے میں کچھ بھی نہیں اگلا سوال بھی لے لیجیے سی ایس ایس کبھی حضوبے کر دیکھتے ہیں سمپل سی جی میں میری بات سن لو بھائی میرے نہیں کھیل اے داغیاروں سے کہہ دو نہیں کھیل اے داغیاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سن سنتالیس میں پاکستان آزاد ہونے کے بعد آپ کو ایک ایسا بیروکرسی اور ایک ایسی ملٹری ورسے میں ملی جو انگریز کی ٹرینڈ تھی کیا اس کے بعد ہم نے وہ منٹل سوچ اوور کیا کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ بڑے عرصے بات جو ہے آپ نے جا کے ایک ایک ایسا رجحان یہاں پہ پیدا ہوا کہ شلوار کمیز جو ہے وہ بھی لوگ پہننا شروع ہوئے حالانکہ بڑے عرصے تک شلوار کمیز پہننا بیروکرسی میں آپ کا بڑا نیگٹیو تصور کیا جاتا تھا یہ دیکھیں انگریزی بول کے فخر محسوس کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے انگریزی ذریعہ تعلیم ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمیں انگریزوں سے بہتر انگریزی سکھنی چاہیے یہ نہ ہو یہ نہ ہو یہ نہ ہو سنیں میری بات یہ نہ ہو کہ میں اور آپ اور جویل لطیف صاحب بیٹھے ہوں ہم تو بڑا انگریزی میں گٹ پٹ گٹ پٹ کریں لیکن اگر ہمارے جو بھائی ہیں ارشاد بٹی صاحب یہ پنجابی میں اردو میں بات کریں تو ہم کو کم تر جانے کیا رہی ہے سر بات یہ علی بھائی ہم سب کو اردو آتی ہے انگریزی کے خلاف کوئی نہیں ہے ہمیں سب کو اردو آتی ہے کہ میں آپ سے پوچھے رہا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے اس کو اگر آپ انگریزی کے مطلق آج بلک اپ لائی میسج یہ کہے گا کہ سر سنتو لے علی بھائی سنتو لے آپ سے بات مجھے ایک بات بتائیں یار سوال تو سننے سر ادھر ہاتھ رکھ کے مجھے ایک بات بتائیں جی جی ادھر ہاتھ رکھ کے مجھے ایک بات بتائیں کیا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے کہ دوسرے پہ اپنا سپریارٹی ظاہر کرنے کے لیے اردو کے جملوں میں ذرا انگریزی بھی مار دیتے ہیں ذرا تھوڑا سا دوسری کو امپریس کرنے کے لیے اس سے نکلیں انگریزی قابل فخر نہیں ہے انگریزی ذریعہ تعلیم ہو یا مینز آف کمیونکیشن ہو یا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہو بہترین بات ہے بات یہ ہے کہ there is no argument I don't see any argument حلیب بھائی ایک منٹ آپ تو اقدم فاشس بن جاتے ہیں کہ there is no argument آپ فتوہ لگا جاتے ہیں میں تو آپ کو پڑا ڈیموکریٹ سمجھتا ہوں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم تو debate کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انگریزی نہ سیکھیں آپ انگریزی نہ پڑھیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ انگریزی بول کے فخر نہ محسوس کریں کہ اس کو انگریزی نہیں آتی اور میں تو یہ تو یہ پینڈ ہو اور میں بڑا یہ اس ذہنی غلامی سے نکلیں یہ پوائنٹ آپ کا آگیا اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہم تو ہمیں تو ایسے کوئی لوگ نہیں ملے جو انگریزی سرویس وی ایسے بول رہے ہو کہ شو آف کر رہے ہو کامران بھائی آپ تو کالا شاکاکو سے آتے ہیں آپ کو کیا پتا نہیں نہیں میں کالا شاکاکو سے نہیں آیا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جس طرح ملکہ پرائی بیشٹر انگریزی کو ذہنی غلامی سے تشبیح دے رہا ہے تو آج اگر آپ انگریزی سے بچوں کو بیزار کریں گے اگر اس کو بول کے آپ قابل آپ احساس برطری کا شکار ہوتے ہیں دیکھیں اگر انگریزی بول کے آپ احساس برطری کا شکار ہوتے ہیں وہ ذہنی غلامی ہے اگر انگریزی آپ ذریعہ تعلیم یا نالج حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے سر پوائنٹ آگیا آپ کا لیکن پرائی میسٹر نے اتنی بھرپور بات نہیں کی تھی کہ ذریعہ تعلیم اس کے لیے کر رہے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں ہم تو پرائی میسٹر کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے ہم ہیں نا آپ کو ایکسپلین کرانے کے لیے میں ہوں مراد ہے فروح حبیب ہے فواد ہے شریار افریدی بھائی ہیں ہمارے پاس جو بھائی ہیں بٹی صاحب جملہ بول دیں میں نے جاولتی صاحب کے پاس جانا ہے بٹی صاحب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے علی بھائی کا علی بھائی بڑے ہسٹری پہ نظر ہے ان کی اور ماشاءاللہ مان لیا ہم انگریزی کا روپ جھڑکے اردو میں لگا کر مان لیا ہمیں انگریزی سے انگریزی بولنی چاہیے آپ کی بات مان لیتے ہیں لیکن ذہنی غلامی انگریزی کے نہیں کرنی چاہیے لیکن میرے وزیراعظم صاحب نے یہ دوسری مرتبہ لاد مکالے کی روح کو تھپیڑے مارے ہیں اور دوسری تیسری مرتبہ اس پہ گفتگو کیے تو ایک مرتبہ وہ جا کے اقوام متحدہ میں یا ٹرمپ کے سامنے اردو میں گفتگو کرتے میں ذہنی غلامی سے فوراں نکل جاتا میں ذکل جاتا اور میں کہتا کہ آج کے بعد میں بھی کروں گا وہ خود نہیں کر رہے خود ماشاءاللہ ولی عید جو ہے وہ ان سے عربی میں بات کر رہا ہے یہ انگریزی میں اس کر رہے ہیں ٹرانسلیٹر دونوں کو مرہوبہ بنا کر ایک سوب بنا کر پیش کر رہے ہیں خود بھی تو کریں نا میرے وزیراعظم صاحب یعنی ایک تقریر کریں اردو میں بلکل ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جاویل لطیف صاحب آپ کو تو خیر بڑا سوٹ کرتا ہوگا کیونکہ آپ تو ویسے بھی میرا خیال سے اب پرائیم ایسٹر کی بات سننے کے بعد اور پنجابی گلابی پنجابی بات کیا کر رہے تاکہ پہا چلے آپ احساس کمتری کا شکار رہی ہیں کیکلی اس میں کومنٹ کر دیجئے واتس یور ٹیک آلنٹ دیکھنا واتس یور ٹیک آلنٹ میں نے کہہ دیا ہے اب لگ رہا ہوگا کہ علی محمد خان صاحب اور تحریکن صاحب کو لگ رہا ہوگا بس ذہنی طور پر غلام ہوگئے انگریز ہوگا یہ ساس کمتری میں ہمیں آپ نے مطلع کرنی ہے سیاست نہیں کرنی دل کی بات کرنی ہے خان صاحب نے آپ کی دل کی داروں پاروں کو چھیڑ دیا عمران خان صاحب خود تو پڑ گئے چسن کولی سے بھی آکسفورٹ سے بھی اس کے بعد ہمیں کہہ رہے کہ نہیں جلاب گئے تو ذہنی غلام بن جاتا ہے انسان جب ان اداروں سے پڑھ کے نکلتا ہے جی میاں صاحب میاں جاوی لطیر صاحب بھائی بولیں گے وہ بچارے ویسی مظلوم پارٹی ہیں نون لگ بول لیں دن کو جی بھائی بولیں آپ کے پاس مائک ہے بات سیدھی سی ہے علی محمد خان جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے روز مسائل پیدا کرتے ہیں ان کے پرائیم نیسٹر اردو میں کہیں وزیراعظم آپ نے انگریزی نہیں بولنی آج پرائیم نیسٹر نہیں کہنا یہ ذہنی غلامی ہے اردو میں بولیں وزیراعظم کہیں چلے اردو بول لیا آج ہم نے چلے اینا دا وزیراعظم میں کامران یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ تین سال کے بعد بھی معصوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کنٹینر پر کھڑا ہو کر بات کر رہا ہوں تو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اس کو پرائیم نیسٹر لگایا گیا اس کو وزیراعظم بنا دیا گیا آج مجھے کسے اچھی تھا ہاتھے کھلو گے چلو اس طرح کر لو مگر میں یہ کہوں گا کامران کہ بدقسمتی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ سب سے بڑا جرم اس عمران خانے قوم کے ساتھ جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے امیدیں ختم کر دی ہیں قوم کی اس طرح کہ آج بھی جب سپیچ کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں مہنگائی ختم کروں گا مجھے پتہ ہے دو وقت کی روٹی کیسے ملتی ہے مجھے پتہ ہے بے روزگاری بہت ہے مجھے ایک سیکنڈ یار ایک سیکنڈ مجھے پتہ ہے کہ کیسے پاکستان کے اندر لوگوں کو عزت نہیں اخلاقیات کا بڑھا گیا اوہ بھائی آپ نے تین سالوں میں کیا کیا ہے یہ تو بتا دیں کوئی ایک بات بتائیں مگر بیعہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤ انگلیس بولنے ایک بات جی جی کر رہے ہیں جی جی میری بات سنیں پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاکستان میں چھ سات آٹھ نہیں دس زبانیں بولی جاتی ہیں پتھان بولتے ہیں بروچی بولتے ہیں سندھی بولی جاتی ہے پشتو بولی جاتی ہے سرائکی بولی جاتی ہے پنجابی بولی جاتی ہے بیشمار اور زبانیں بولی جاتی ہیں مگر آپ نے ایک پاکستان کے اندر پیمانہ بنایا کہ اردو زبان جو ہے وہ پورے پاکستان میں سنی اور سمجھی جاتی ہے اسی طرح دنیا میں بیشمار زبانیں بولی جاتی ہیں مگر انہوں نے ایک پیمانہ بنایا کہ انگلش جو ہے اس کو ساری دنیا جو ہے وہ سمجھے اور بولی جانے لگی آپ مجھے یہ بتائیں کس طرح آپ دنیا سے کٹ اپ ہو سکتے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ روز میڈیکل میں روز انجینرنگ میں ریسرچ ہوتی ہیں انگلش میں روز سر بات یہ ہے بی ایسا بات میں آپ کو مختصر ایک بات پتا ہوں علامہ اقبال کا شیئر انہوں نے پڑا مجھے شاید اس کا صحیح نہیں پتا ہوگا جو میں پڑھنے لگاؤں آگے پیشے کر دوں تو معافی اقبال صاحب سے وائلہ خودیوں کر بلند اطرا کہ ہر تقدیر بدلن سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بیسیکلی بات تو یہ ہے کہ ہم خود کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں ہماری اپنی پارلیمنٹ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے ہمارا کلچر کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے ہم تو امداد بھی باہر سے لیتے ہیں جن ملکوں کی اور جن کلچرز کی بات کر رہے ہیں ہمارے وزیر آزم وہ تو انہوں نے اپنے آپ کو اندر سے چینج کی ہے یہ نہیں ہے یہ اگر یہ اگر وزیر آزم ہوتے نا یہی تو ہم رونا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ووٹوں سے کوئی منتخب ہوتی ہے حکومت تو اس کو احساس ہوتا ہے مسائل کا یہ کیونکہ ووٹوں سے منتخب نہیں ہے سر یہ تو آپ لگایا گیا ہے دیکھیں یہ تو آپ کا پائنٹ اویو لیکن یار ایک سیکنڈ کامرہ بات سن لیا کرنا یار ایک سیکنڈ دوسرے کی بھی بات سن لیا کرنا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میری بات سنیں میں یہ بڑے عدب سے گزارش کرنے لگوں آپ کی خدمت میں مگر سختی سے یہ بات کہنے لگوں کہ میری بات مکمل ہو لینے دیں بات سیدھی سی ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ تین سالوں کے اندر کون سا گل کھلایا ہے اس لگائے ہوئے وزیر آزم نے کہ جس کی بات پر ہم یقین کر لیں کہ پاکستان کی تو انہوں نے ہوب ختم کر کے رکھ دی پاکستان کے اندر پاور سیکٹر ایک تھا چیف اگزیکٹیو کے نیچے مگر اس نے پاور سینٹر پاکستان کے اندر بے شمار بنا دیئے جو پاکستان کی بربادی اور تباہی کا باعث بن رہے ہیں ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ یہ کہا کرتے تھے باشت دیا کرتے تھے قوم کو کہ جناب آپ کے ٹیکسوں سے یہ اپنی پول سٹی کرتے ہیں اشتہار دیتے ہیں میڈیا کو تو بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کون سا تین سالوں میں انہوں نے تیر مارا ہے کہ کل اربوں روپیا خرچ کر رہے ہیں وہ جگہ جگہ یہ تقریب ہوگی کہ عمران خان صاحب تقریب فرمائیں گے وہ خدا کا خوف کریں میں یہ کہوں گا کہ کامران شاید جناب میں بطور پاکستانی کے یہ بات کہنے لگاؤں میں مسلم لیگ نون کے ورکر ہونے کی بات بھی کر رہا اس حصیحے سے میں یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی یہ دیکھیں کہ علی محمد خان جیسے لوگ بھی جو اپنی نوکری بچانے کے لیے اس کی قصیدہ خانی کرنے پر مجبور ہیں حالانکہ ان کا دل گوائی دے رہا ہے کہ انہوں نے تین سالوں کے اندر علی محمد خان ایسے بندے نہیں ہیں جس کو یہ نوکری بچانے کے لیے لیکن چلے علی محمد خان صاحب یہ ہم رائٹر رسپونڈ اس سے پہلے پہ یہ گریبوں کے لیے پاکستانی قوم کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے پاکستان کی بربادی کر دی تباہی کر دی دو وقت کی لوگ روٹی کو ترس گئے اور پاکستان بننے سے پہلے یہ ستر سالوں میں ایک سو چالیس روپے کلو گھی ہوا تھا سر یہ بات پوائنٹ آ گیا انہوں نے تین سو چالیس روپے کا کر دیا تباہی کر دی انہوں نے ستر سالوں میں وہ منگائی دی جو تین سالوں میں انہوں نے کر دی وہ ایسے بندے نہیں ہیں علی صاحب جو ہے نا وہ اس طرح کے بندے نہیں قصیدے پڑھنے والے علی بھائی آپ کے بار ریسپونڈ ہے پھر انہوں نے بریک لے اس طرح کے خواہ میں اپراو پیرن دے رہا ہوں چلیں جی علی بھان خان صاحب جی گامران صاحب دیکھیں یہ تو چلیں ان کی یہ فریاد تو چلتی رہتی ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے کون سا خان صاحب کے قصیدے پڑھنے یا کون سا ہماری تعریف کرنی ہے آپ نے بڑی ایک انٹیلیکچول ڈیبیٹ سٹارٹ کرائی تھی جس پہ انہوں نے کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھی کیونکہ ظاہر ہے کبھی تعلیم ان کا پرائیورٹی رہی نہیں کبھی جو ہے حکومتوں میں آکے انہوں نے فوکس نہیں کیا نہ کبھی ہمارے قوم کی جو ہے نظراتی طور پر کوئی ٹریننگ کرنے کی کوشش کی بلکہ خود جا جا کے پرچیاں نکال نکال کے وائٹ ہاؤس میں پڑھتے رہے اس طرح جھگ جھگ کے اخلاقیات اخلاقیات ان کو میں صرف یہ کہوں گا ان کو میں صرف یہ کہوں گا ان کو ان چیزوں کے نہیں سمجھ ان کی جماعت کو بھی نہیں سمجھ بس ان کو میں صرف یہ کہوں گا کہ علامہ کا شعر ہے ان کو پھر آپ ذرا سلی سعودوں میں ترجمہ کر کے سمجھا دیجئے گا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نمن تیرا نتن یہ بات عمران خان نے کی ہے جس کو سمجھ جا جائے اس کا بھلا سر یہ اسی پہ بریک لوں گا اتنے خوبصورت شیئر پہ آپ نے اس کو اور پرائیم ایسٹر صاحب کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا ہے معذرت وزیراعظم صاحب کے ساتھ میں کوئش کروں گا کہ آپ لوگ اگر زیادہ زیادہ اردو بول سکو ورنہ مجھے بھی آپ کہیں گے بھائی زینی غلام ہے یہ ایک بریک لوں گا جی اسی پہ وقفہ وقفہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے بڑے لیڈر اس ملک کے اندر آئے نواشری صاحب بھی بڑے لیڈر ہے نو ڈاؤٹ آباؤٹ اٹھ لیکن دوسروں کی بات بھی کروں گا قائد عظم محمد علی جنا صاحب ہے ذرفکار علی بھٹو صاحب ہے میرے نظری بھٹو صاحب ہے خود عمران خان صاحب ہیں وہ جو ان کی آہ گفتار میں اور ان کی گورننس میں ان کی بات چیت کے اندر جو آپ کو کانفیڈنس نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس ویہ سے ہے کہ انہیں اس زمانے کے بہترین علوم پڑے بہترین اداروں سے جا کے پڑا خواہ وہ اکسورڈ ہے ایچ ایسن ہے گورنمنٹ کالج ہے بہترین آہ تعلیم حاصل کی اور اس زبان میں حاصل کی جو اس وقت بھی مارکٹ لائم گی تھی اور آج بھی تھی ہمارے تو یہاں ملک کے اندر جو ہندوستان کا ایون کلچر ہے جو ہندوستان کا ایک انفلنس ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہماری جو شادیاں ہوتی ہیں اس کے اندر کیونکہ وہ ایک سوپیریل انڈسٹری ہے ان کے گانے ابھی میں دیکھ رہا تھا جنرے سبتر صاحب کی شادی تھی کوئی نو افینس ٹو ہم مطلب انہوں نے ایک گانا گیا ہے انڈیا کا تو یہ پاکستان کی ہر فلم کے اندر جو ہر شادیوں کے اندر جو ہے یہ انڈیا کے گانے چل رہے ہوتے تو آپ کہاں کہاں سے اس کلچر لیمجر ختم بھٹی صاحب کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم بہترین علوم حاصل کرے تو یہ ذہنی کم ترین کی نشانی تو نہیں ہے ہندوستان کا کوئی گانا گیا جا رہا ہے یہ اکسفورٹ سے پڑا جا رہا ہے یہ ذہنی غلامی تو نہیں ہے یور ٹیک بھٹی صاحب دیکھئے کامران بھائی جنید صفدر چونکہ اور جنید صفدر صاحب کی جو اہلیاں ابھی ہوئی ہیں دونوں کا سیاست سے ابھی کوئی تعلق نہیں اس لیے بہت ساری باتیں اس پر میں کر سکتا ہوں ان پر بات ہی نہیں کرتی ہم تو کر رہے ہماری ہر شادی پہ چلتے ہیں ہندوستان کے گانے یار کہ ہم ذہنی غلامی کا شکار ہے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے میرا اپنا میرا اپنا چاہیے دوسری بات دوسری بات جو اے اے اس سے اس سے بھی زیادہ ہے کہ کل تقریب ہو رہی ہے میں کامران بھائی میں صرف اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کریں کہ تقریب کس بات کی ہے یہ خطاب کس بات کا ہے یہ بتائیں گے کیا وزیراعظم صاحب اس قوم کو فخر کس پر کریں گے کارنامہ کیا ہے میں آپ کو بتایا تو کیا بڑی سکرین کیا بڑی سکرینوں پر سن لیجئے گا نا کیا پھر اس کے بعد آپ بتائیں گے کیا بڑی سکرینوں پر جو اس وقت عوام کو بڑے بڑے مسائل ہیں ان سے اگاہ کریں گے کیا جو تین سالوں میں چلو مان لیا جو یہ بتائیں گے اس سے عام آدمی کی زندگی پر کوئی فرق پڑا ہے کیا بیرونی کرزے نہیں بڑے کیا گردشی کرزے میں اضافہ نہیں ہوا کیا جی ڈی پی نیچے نہیں گئی کیا اصلاحات ہو گئی ہیں کیا اتصاب گھر سے شروع ہو چکا ہے داخلہ پالیسی خارجہ پالیسی پی آئی اے کا کیا حال کر دیا ظالموں آپ نے تباہی پھیر دی خود کو شملہ کر کے پی آئی اے پہ سٹیل مل پہ اصد عمر ارستو صاحب کیا فرماتے ہوتے تھے میرا کلپ یہ رکھنا اپنے پاس اور پھر میرا مزاک اڑانا اگر میں سٹیل مل نہ چلا کے دکھاؤں کہاں چلائی یہ وہ سٹیل مل اور مدینہ کی ریاست چھوڑ دے کیا فلائی ریاست کی طرف ایک اینٹ بھی رکھی گئی ہے کیا دو آخری جملے کامران بھائی کیا یہ لنگر خانے کھولنے آئے تھے یہ جو بائیس سال کی سٹرگل تھی تبدیلی تھی یہ لنگر خانوں کے لیے تھی یہ پناہ گاؤں کے لیے تبدیلی تھی کیا کیا کرپشن رک گئی ہے کیا منی لانڈرنگ رک گئی ہے کیا تین سال میں جو کچھ بھی عمران خان کے کیا ہے سب کچھ میرٹ پہ ہے کدھر گئے وہ پچاس لاکھ گھر کدھر گئی کروڑ لوگ کیا کدھر گیا وہ پروٹوکول کدھر گیا وہ آپ کٹھے جواب دے دیں میاں جو لطیب صاحب سر وقت کب ہے نیا صوبہ آئی ایم اف کو خیر بات کر رہا کدھر گیا کشک ہو میاں جو لطیب سے بھی سننے اگلے تین سال کا کٹھے جواب دے دیجئے گا آپ میاں جو لطیب صاحب کدھر تھی علی بھائی اور تیس وغیرہ میں رکھوں گا اوپر اماندار اور نیچر ابھی جو ارشاد بھٹی صاحب بات کر رہے تھے میں بات یہ کرنا چاہتا تھا میں وقت کا زیادہ جو آپ کا ہوگا وہ نہیں دھراؤں گا نہیں مگر باتیں انہوں نے ٹھیک کہیں ہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس کی قصیدہ خانی میرے بھائی علی محمد خان کر رہے تھے جن کو لگایا گیا ہے پرائیم نیسٹر آپ ان کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ نہ صدمے تم ہمیں دیتے نہ یوں فریاد ہم کرتے نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتیں علی محمد خان صاحب ہم نے مجبور ہو کے یہ باتیں کہیں ہیں کوئی خوشی سے یہ باتیں نہیں کر رہے دنیا میں اپنا مزاق نہیں اڑوا رہے پاکستانی قوم کا مگر آپ کو یہ ضرور میں کہوں گا کہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم نے کل جو جشن منانا ہے کیا اس بات پہ منانا ہے یا وہ تشہیر جو اسمان بزدار صاحب اپنی نہیں کر رہے اس بات پہ انہوں نے کرنی ہے کہ منارے پاکستان پر چار گھنٹے ایک حجوم جو ہے وہ ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکالتا رہا مگر اسمان بزدار جو تشہیر نہیں کرتے ان کے چار گھریں جہاں اسکورٹی لگی ہوئی ہے پولیس والے اتنے لگے ہوئے ہیں کہ خدا کا خوف کرے ایک گھر میں سے دسویں حصہ بھی منارے پاکستان پر آپ لگا دیتے تو شاید یہ باقیہ پیشنہ آتا سار اس کا تو کوئی ایمیٹنس دی نہیں کہ چار گھر ہیں ہم کے بزدار صاحب کے لیکن علی محمد خان صاحب یہ رسوائیوں کے لیے کل تقریب کر رہے ہیں جی میاں صاحب ایک سکت کامران اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ آپ انگلش کو اگر پسند نہیں کرتے جو کہ امران خان صاحب کامران بھائی تونسہ شریف میں ایک گھر ہے دی جی خان میں ملتان میں تیسرا گھر ہے علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب جی سر سن لیں آپ نے میرے کہنا کامران صاحب دیکھیں کامران صاحب انہوں نے کوئی ایک شیر مجھے سنایا ہے تو میں بھی جوید لطیف صاحب بڑا بھائی ہے میرا کولیگ ہے ٹھیک ہے ان کی اپنی جماعت ہے ان کو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ چیزوں کی آپ کو پھر سمجھ آنا بند ہو جاتی ہے جب آپ ایک ایسی لیڈرشپ کے پیچھے چلیں جو اپنے ملک کی عزت نفس جو ہے وہ گئی گر بھی رکھوا کے آ جائیں پھر آپ کو اس کا احساس ہی نہیں رہتا میں بس ان کو یہی کہوں گا آج شیروں میں باتیں چل رہی ہیں تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے کاروماں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے میرے کاروماں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے جو نہ مٹ سکے وطن پہ یہ بہت غلط ہے امران خان صاحب نے آپ کو اس ملک کا علمیہ بتایا ہے کہ انگریز سے سن سن تالیس میں ازادی حاصل کرنے کے باوجود ہم اپنی غلامی سے نہیں نکل سکے انگریزی بولنے کو قابل فخر سمجھا گیا امران خان صاحب نے کبھی آپ کو علم حاصل کرنے سے نہیں روکا امران خان صاحب نے آپ کو آکسفرڈ جانے سے نہیں روکا لیکن انگریزوں کی طرح موٹ ٹیڑا کر کے انگریزی بولنے سے ضرور روکا ہے یہ بندہ بچپن سے وہاں پلا بڑا ہے لیکن انگریزی یہ پاکستانی سٹائل میں بولتا ہے بات اردو میں کرتا ہے اور اپنا شلوار کمیس پہن کے وہ فخر محسوس کرتا ہے اور اپنے بچوں کو سٹوئنٹس کو یہ کہتا ہے کہ آپ سٹیو جوبز کو نہ فالو کریں آپ فالو کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں اس وحسنہ اس کو فالو کریں بات کرتا ہے تو مدینہ کی ریاست کی کرتا ہے بات کرتا ہے تو حرمت رسول کی کرتا ہے یہ آدمی جا کے انگریزوں میں انہی کی زبان میں جا کے ان کو بتا کے سمجھا کے آ گیا کہ دنیا کو بتایا کہ جب آپ فرانس میں حرمت رسول میں آپ جو ہے اپنی گستاخی کرتے ہیں تو ہمیں کیوں تکلیف پہنچتی ہے آپ کو یہ نہیں کہا کہ انگریزی میں بات نہ کریں آپ کو یہ نہیں کہا کہ انگریزی کتاب نہ پڑھیں آپ کو یہ کہا ہے کہ انگریزی سیکھ کے اس میں سپیریارٹی کمپلیکس کا شکار نہ ہو ہماری اپنی زبان ہے یہ کال بند ہے علی بھائی ایک بات بتائیں یہ سمپرسا میسج آپ کو دیئے پتن میں آپ کے در سے کدھر نکل گئے نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اور آپ کے ذہن میں وہ کون لوگ ہیں اس ملک کے اندر جو انگریزی بولتے ہیں شاہ وحمود قریشی صاحب پاکستان میں پریس کورفرز بھی کرتے ہیں تو انگریزی بول رہے ہوتے تمہیں یہ بتائیں کون کس کی مطلق بات ہو رہی جو ساسے کمتری کا شکار ہے اس کو آپ جانتے بھی ہیں ہمیں بتائیں ذرا ان سے ہم سوال پوچھیں کون ہے وہ جو انگریزی بولتا ہے مو بنا بنا کے آپ کی پارٹی کے اندر آپ کی کیبرٹ میں ہے کل تک کامران کل تک ہر وہ پاکستانی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہر وہ پاکستانی میری اپنی law کی ڈگری میری انورسٹی آف لنڈن کی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ وہاں سے نہ پڑھیں آپ اچھی ڈگری نہ لیں لیکن میں ٹارٹ پہ بھی بیٹھ کے پڑھا ہوں آپ کو جو آپ کو ایٹم بم بنا کے قدیر خان صاحب نے دیا تھا قدیر خان آج بھی انگریزوں کی طرح انگریزی نہ بول سکتا ہے نہ وہ بولنا چاہتا ہے نہیں نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ احساس کمتری مفتلا کون لوگ ہیں بیان جاملتی صاحب آپ کی بارٹی پہ لگ رہا ہے مجھے کون لوگ ہیں احساس کمتری مفتلا ہے جو میرے وہ وہ لوگ ہیں جو میرے اور اشاعت بھٹی علی محمد خان ایک سیکنڈ یار میں ایک سیکنڈ میں صرف یہ کہوں گا کامران بڑی بدنصیبی ہے کہ اتنی ڈٹھائی سے عمران خان سے لے کر ان کے وزراء جھوٹ بولتے ہیں کہ ایسے گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ سچ بول رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کل تک تو یہ فخر کرتے تھے عمران خان پہ کہ جناب وہ بڑی فر فر انگلیش بولتا ہے اور ان کو انگلیش پڑھنی نہیں آتی ترجمہ کر کے دینا پڑتا ہے اور آج یہ فخر کر رہے ہیں کہ جناب وہ اردو بول رہے ہیں کسی بات آج آپ فخر کریں آج آپ فخر کریں جو نواز شریف صاحب جس طرح اردو بولتے ہیں اور اس پہ فخر کریں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں یہی صحیح طریقہ ہے اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ انقریب جو ہے اس ملک کے اندر پرائیمیسٹر یہ نہ کر دیں کہ ہمیں اپنے پروگرام کا نام ہی چینج کر کے آن دا فرنس سے صفحے اول ٹائپ کو اس طرح کا لکھنا پڑے ایک بریک لوں گا ہی اس پہ میں بڑی کنفیزن ہے جناب ذہنی غلامی کلچر اور زبان کو لے کر ہر جگہ جگہ پر کل دیکھتے ہیں کہ حکومت تین سال کیا پرفارمنس پیش کرتی پھر ہم آپ کو یہاں سے بتائیں گے اصل پرفارمنس کیا ہے کل تک دیجئے اجازت